اسلام علیکم میں ہوں سہی چھے اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں صدو موسی والے کا ایک اور گانہ ریلیز کیا گیا جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ صدو موسی والے کے جو فادر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ صدو موسی والا کے تقریباً 35 سے 40 گانے پائپ لائن میں مجود ہیں جو کہ ان کی وفات کے بعد ریلیز کیے جائیں گے تقریباً 6 مہینے کے گیاب کے ساتھ آج جو گانہ ریلیز جا گیا ہے اس کا نام ہے S.Y.L S.Y.L سے کیا بنتا ہے یہ ہم آپ کو آگے جا کر بتاتے ہیں لیکن اس گانے میں صدو موسی والا نے جس موضوع کو چھیڑا ہے وہ موضوع انتہائی حساس ہے اس گانے پر کچھ ہلکے تنقید بھی کر رہے ہیں کہ صدو موسی والے کو ایسا گانہ ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھا جانے کیونکہ والدین کو ایسا گانہ ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں انڈیا کے پرچم کیجے گا سکھوں کا روایتی کیسری پرچم لہرائے جا رہا ہے لیکن اس گانے نے ایک دفعہ پھر دھوم مچا دی ہے یہ گانہ بیسیکلی پنجاب کے پانیوں سے متعلق ہے 1990 میں ایک جھیل بننی تھی جس کا نام تھا ستلوج جھیل ستلوج لینک کے نام سے ایک جھیل بننی تھی لیکن اس جھیل کے بننے کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے جبکہ ایک بلوندر سنگھ نامی ایک سکھ نے اس وقت کے چیف انجینئر کو گولی مار دی تاکہ یہ جو نہر ہے یہ مارد وجود میں نہ آ سکے لیکن سکھوں کی جدوجہد اب بھی جاری ہے یہ اس گانے میں بتایا گیا ہے کہ 1980 میں جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی اس کا سکھ کمیونٹی یعنی کہ سکھوں کے مذہب کو کیا نقصان ہوا اس کے علاوہ اس میں یہ بھی دیکھایا گیا ہے کہ 1984 میں کس طرح سکھ کمیونٹی کا قتل ایام کیا گیا اس گانے پر تنقید دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس کا جو مین پلوٹ ہے اس نے ایک دفعہ پھر لوگوں کو جھنجوڑ دیا ہے اس گانے کے بارے میں یہ ایک اثر آئیان جاری تھیں کہ اس کو انڈیا کی سرکار ریلیز نہیں ہونے دے گی لیکن یہ گانا بڑی آسانی سے ریلیز کر دیا گیا ہے اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صدو موسیٰ والے کے جو حمایتی ہیں ان کے جذبات کو کسی طرح تھنڈا کیا جا سکے کیونکہ انڈیا سرکار ابھی تک کسی بھی مین کلپرٹ کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے صدو موسیٰ والے نے انتہائی حساس مضوع چھڑا ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ اگر پنجاب کے پانیوں کو نہ رکا گیا یا ان کو بچایا نہ گیا نہ صرف پینے کا پانی بلکہ نہانے کے لیے پانی خریدنا پڑے گا اس میں چندیگڑ ہریانہ کو بھی واپس لینے کی بات ہی گئی ہے ہو سکتا ہے یہ گانا انڈین کوونین کے خلاف ورزی ہو لیکن یہ گانا بارحال لوگوں کے دلوں کی آواز ہے جس طرح کہ صدو موسیٰ والے کا ٹریک 295 ابھی تک نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان میں بھی ہر ٹیکسی ہر رکشے ہر دکان پر لگا ہوا ہے اور لوگ صدو موسیٰ والا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ وی لاگ میں بہت شکریہ